ایلون مسک کا کہنا ہے کہ زمین کی سب سے امیر ترین شخصیت ہونے کے ناتے وہ مریخ پر شہر کو عباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ان کے بقول جب ہم مریخ پر شہر عباد کر لیں گے تو ہم اپنی تخلیق کے تحت زندگی گزاریں گے یہ نظریاتی طور پر ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں مریخ پر کلونیا بنا لیں لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ایلون مسک ہم سے چھپا رہے ہیں یعنی کہ مریخ پر انسانی بسیاں قائم کرنا ناممکن نہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مریخ سے متعلق کون سے چیلنجز ہیں جو ہم سے چھپا جا رہے ہیں اور مریخ پر انسانی کلونیا قائم کرنے سے ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زمین پر زندگی کسی نہ کسی شکل میں تین عرب سال سے مجود ہے لیکن آج ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ٹکنالوجی کے مدد سے ہم کسی بھی سیارے پر جا سکیں جہاں ٹکنالوجی کی گہری نظر سے یہ خوبی ہمیں انسانوں کی گزرتی ہوئی نسلوں سے بے نیاز کر دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ٹکنالوجی کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں ایلون مسک کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ ایک ملین یعنی کہ دس لاکھ افراد کو مریخ پر بھیجیں گے اور ان کے ساتھ سو ملین میٹر ٹن سمانمی مریخ پر جائے گا تاکہ یہ لوگ اسے مریخ پر ایک شہر عباد کرنے کے لئے استعمال کر سکیں اس مقصد کے لئے ایک ہزار سٹار شپ راکٹ زمین اور مریخ کے درمیان سفر کریں گے یہ سب کچھ آسان لگتا ہے اور ممکن بھی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان مریخ کی طرف سفر کیوں کر رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے در اثر مریخ پر انسانی بستیوں کا قیام بہترین اپشن نہیں ہے لیکن یہ مجودہ انتخاب سے بہتر ہے اگر ہم اپنے قریب ترین کسی دوسرے سیاری کی رائش کے بارے میں سوچیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال جو آتا ہے وہ چاند ہے جو کہ زمین کا قدرتی سٹلائٹ بھی ہے لیکن اس کی سطح پر زندگی کے لیے جو حالات مجود ہیں وہ بلکل بھی خوش آئند نہیں ہیں یہ زمین کے بہت قریب ہے لیکن اس کی سطح پر کوئی ایسی چیز مجود نہیں جہاں زندگی زندہ رہ سکے اور یہاں کے موسمی حالات بھی بہت مشکل ہیں اس کے بعد اگر ہم وینس کی بات کریں تو یہاں کا محول اتنا ڈینس اور گرم ہے کہ زمین سے بیجے گئے پروبز بھی چاند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے اس لیے یہاں کلونیا کا ہونا ایک دوانے کے خواب کے مطابق ہے اس کے بعد مریخ ہے اگرچہ اس میں زندگی کے لیے ضروری حالات بھی نہیں ہیں لیکن اس میں ایسی کنیشنز ہیں کہ اسے انسانی کلونیوں کے قیام کے لیے سمجھا جا سکتا ہے الاغن مرس کا مریخ کے حوالے سے یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں اس مریخ کو زمین جیسے سیارے میں تبدیل کر دیں مریخ کا محول بہت ہلکا ہے یہ زمین سے بہت ہلکا ہے لیکن یہ چاند جیسی فضاء سے بلکل خالی نہیں ہے دوسرا مریخ کا محول بینس کی فضاء کی طرح زہریلہ نہیں ہے آئیے ایک مثال کے مدد سے مریخ کے محول کو سمجھیں مریخ کی ہوا زمین کی ہوا کا ایک فیصد ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلیکپٹر کو زمین پر ایک لاکھ فٹ کی بلندی پر اڑائیں اور اسے مریخ پر تین میٹر کی بلندی پر اڑائیں تو انہیں وہی محول مر رہا ہے وہی ہوا کی قصافت مل رہی ہے لہذا اگر آپ مریخ کے اوپر ہیلیکپٹر اڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو زمین پر ایک ہیلیکپٹر بنانا ہوگا جو ایک لاکھ فٹ کی بلندی پر اڑ سکتا ہے مریخ کی گریفٹی بھی چاند کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے اگرچہ چاند کی طرح نہیں لیکن چاند سے بہت بہتر ہے آج ہم جانتے ہیں کہ مریخ پر پانی مجود تھا اور وہ پانی آج بھی مریخ کے کتپی پولز میں برف کے ڈکڑوں میں برف کی صورت میں مجود ہے آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے درافت کیا کہ مریخ پر پانی مجود ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے مریخ پر روور بیجے تو کیروسٹی نے جا کر وہاں پانی تلاش کیا اور ہمیں بتایا کہ وہاں پانی مجود ہے کیروسٹی کو بیجنے کا مقصد وہاں پانی کی تلاش تھا کیونکہ وہاں مجود فوسل جو کہ میکروبز کے فوسل تھے یعنی کہ زندگی کے اثار تھے وہ اتنے قیمتی نہیں تھے اور کیروسٹی کے پاس ایسی الات بھی نہیں تھے کہ وہ زندگی کو تلاش کر سکتا اس کا مقصد پانی تلاش کرنا تھا اور اسے پانی مل گیا آج ہم سمجھتے ہیں کہ مریخ پر پانی ساڑھے چار عرب سال پہلے یا چار عرب سال پہلے مجود تھا اور ایک وقت میں مریخ کی پوری سطح پانی سے بری ہوئی تھی آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ مریخ پر اتنا پانی تھا دوستو دیکھئے جب ایک دریا بہتا ہے پھر اس کا پانی ایسا ایسا کسی جیل یا سمندر میں جانے لگتا ہے تو اس کا ڈیلٹا بنتا ہے اور اس کی بہت سی شاخیں بان جاتی ہیں اسی طرح جب ہم مریخ پر گئے اور سٹرائیڈ کی تصویر دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت سے ڈیلٹا مجود تھے یہ ہمارے لیے بہت اہم خبر تھی ایلون مسک کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ مریخ پر جانا نہ صرف بہت محنت طلب کام ہے لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہے اور یہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ مریخ پر انسانی عبادکاری میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور یہ مشن کی صحیح تک مشکل اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مریخ بہت تھنڈا ہے اوستن درجہ حرارت مینس 64 ڈگری تک ہوتا ہے اور رات کے وقت درجہ حرارت مینس 128 ڈگری تک چلا جاتا ہے لیکن یہ روز مرہ کا درجہ حرارت نہیں ہے کیونکہ اوستن سلانہ درجہ حرارت عام طور پر مینس 60 ڈگری ہوتا ہے جو اپنے آب میں ایک امتحان ہے دوسری بات یہ ہے کہ مریخ کی فضاء میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں زیادہ تر کاربن ڈائیکسیڈ مجود ہے اور مریخ کا محول زمین کی فضاء کا صرف ایک فیصد ہے اکسیجن بھی مجود نہیں ہے لہذا سورج کی ریڈیئیشن سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ مریخ کے اردگرد کوئی مگنیٹک فیلڈ مجود نہیں ہے اس لیے یہاں انسانی عبادکاری میں ہمیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مناسب مصوبہ بندی کرنا ہوگی اگر ہم کشش سکل کی بات کریں تو مریخ کی گریپٹی زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے یہ ایک لحاظ سے فیدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ سات ماہ کے اخلاعی پرواز کے ذریعے مریخ تک پہنچنے والے اخلاعبات بہت کمزور ہوں گے اور کم گریپٹی کے ساتھ انہیں سیارے پر سہت جاب ہونے میں انہیں کم وقت لگے گا لیکن کم گریپٹی کے دوسرے مسائل بھی اپنی جگہ مجود ہیں مریخ پر انسانی کلونیوں کی عبادکاری میں ایک اور مسئلہ یہاں آنے والے ریت کے طوفان ہیں جو کہ سائز میں اتنے بڑے ہیں کہ پورے قرآن کو اپنی رپیٹ میں لے لیتے ہیں اس لیے ان سے بچنے کے لیے ضروری کہ وہ تمام علاج جو ہم انسانی بستیوں میں استعمال کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر سیر کرنا ہوگا تاکہ ریت ان میں داخل نہ ہو سکے اور انہیں خراب نہ کر سکے ان حالات سے واضح ہوتا ہے کہ اس مشن کے دوران گلتی کا مارجن بہت کم ہے کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی گلتی بھی پورے مشن کی نقامی کا باعث بن سکتی ہے ایلون مسک نے ایک بار انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مریخ پر صرف اس شرط پر جائیں گے کہ انہیں یقین ہو کہ سپیس ایکس کمپنی ان کی موت کے بعد بھی جاری رہے گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریخ پر رہنا کتنا مشکل کام ہے اور مریخ پر رہنے والے لوگوں کو بہت سی چیزوں سے تحفظ کی ضرورت ہوگی بشموت ریڈیشنز میکرو میٹروائیڈز مریخ سے ٹکرا جائے اور ان دومز کو مکمل طور پر ڈامپ لے تو وہ کیسے صاف ہوں گے زمین کے مقابلے میں سورج کی 40 سے 50 فیصد خطرناک شوائیں مریخ سے ٹکراتی ہیں اس کا حل کیا ہوگا مریخ پر تقریبا کوئی محول نہیں ہے تو مریخ پر آنے والے پتھروں سے کیسے محفوظ رہیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم زمین پر ان پتھروں سے کیسے بچتے ہیں تو اس کی وجہ زمین کے اردگرد مجود محول ہے جو یہاں تو آنے والے پتھروں کو رگڑنے کی وجہ سے راگ میں تبدیل کر دیتا ہے یا زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے آسمان سے آنے والے میٹرائیڈ مریخ کی سطح سے ٹکرا کر بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں مریخ پر اٹموسفیر پریشر زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے اس لئے دومز میں دباؤ کا خاص خیار رکھا جائے گا لیکن اگر کسی وجہ سے دومز میں دباؤ کم ہو جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ ہمارا خون ابرنے لگے گا اور آنکھوں کی پتلیاں پھٹ جائیں گی اگر مریخ پر انسانی بستیاں قیم کرنی ہیں تو ان میں سے بہت سے مثال کا حل مریخ کی سطح کے نیچے شہر تعمیر کرنا ہوگا اسی تناظر میں جب 2019 میں ہونے والی کانفرنس میں ایلون مسک سے ایک سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ اگر ہم مریخ کے اندر سرنگیں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ مریخ کی بحالی میں بہت کارگر ثابت ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ ہم ریت کو طفان اور دوسرے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مریخ پر شہر عباد ہوگا لیکن شاید مریخ کی سطح پر نہیں بلکہ اس کے نیچے سرنگ خودگار مریخ کی عبادکاری کے بعد پیدا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ایک ملین یعنی دس لاکھ لوگوں کی عبادی میں خراب کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے مارش فلم دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہو کر اس میں خلائی مسافر میٹ ڈیمن جو کہ مریخ پر پھنسہ ہوا تھا اپنے فضلہ اور پانی سے مریخ کی زمین میں آلو اگا کر مدد پہنچنے تک زندہ رہتا ہے کیا ہم بھی مستقبل میں مریخ پر ایسا ہی کچھ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم اسے نظریاتی طور پر دیکھیں تو ایسا ممکن ہے کیونکہ مریخ کی مٹی میں بہت سے ایسے غزائی اجزاء موجود ہیں جو پودوں کی افضائش میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک یہ تجربہ نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس مریخ کی مٹی کے نمونے نہیں ہیں یہاں زمین پر ہم نے دوہزہ چودہ میں مریخ کی مٹی بنانے کی کوشش کی اور اس میں درخت اغائے جس سے حاصل ہونے والی پیداوار حیران کن تھی لیکن کیا ہم مریخ کی سطح پر یہ پیداوار حاصل کر پائیں گے اس کا جواب نہیں ہے ابھی تک ملوم نہیں جیسا کہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ دوہزہ چودہ میں جب ہم نے زمین پر مریخ جیسی مٹی بنائی اور اس پر کاشر کی تو ہمیں بہت اچھے نتائج ملے لیکن اس وقت ہمیں ملوم نہیں تاکہ مریخ کی مٹی پر بہت زیادہ کیلشیم پر کلوریٹ مجود ہے جو دراصل ایک نمک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جس مٹی میں نمکیات کی مقدہ زیادہ ہوتی ہے وہاں پودے بہت کم اوتے ہیں کیلشیم پر کلوریٹ کا پتہ لگانا چیزوں کو مزید پچیدہ بنا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر پودے ان نمکیات کی مجودی میں بھی پیدا کرتے ہیں تو کلوریٹ ایک زہریلا مادہ ہے جو مٹی میں بہت زیادہ مقدار میں مجود ہوتا ہے اور جسے اگر یہاں اگنے والے پودے کھالیں تو پیدا ہونے والی خراب زہر علود ہو جائے گی اپنے آب میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر ہم اس مسئلے کو ٹھیک طریقے سے ہنڈر نہیں کر سکے تو دس لاکھ لوگوں کو مریخ پر سروائز کرنا ناممکن ہو جائے گا الون مسئلہ کے اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا ہم مریخ کو مستقبل میں آباد کر پائیں گے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہم ان چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اللہ تعالی ہم سب کامی ناصروں اللہ حافظ